پرسو یہ حدیث میں نے پڑھی ابن ماجہ میں ملک الموت کہتا ایتہاں نفس الخبیثہ کانت فالجسد الخبیث اے خبیث روح جو خبیث جسم میں تھی اخرج باہر آپ وہ واپس تو ہو نہیں سکتا اپنے آپ کو روک تو سکتا نہیں تو وہ حیران پریشان خوف زدہ تو اس کے جواب میں اس کو ملک الموت کہا تھا اب شری بحمیمن وغساک وآخر من شکل ہی ازواج تیار ہو جا خوفناک عذاب کے لیے اور خالتے پانیوں کے لیے کانٹے دار جھاڑیوں کے لیے و بے شمار عذاب کی شکلوں کے لیے تو اس کی روح کو جب کھینشتے ہیں تو رگ رگ سے وہ کٹ کٹ کے نکلتی ہے تو سارا وجود زیر و زبر ہوتا ہے سکرات کا درد ساری دنیا کے دردوں پر حاوی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اور اس کو لے کر آسمان پر چلتے ہیں تو دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے کہتے ہیں فلان فلان کا بیٹا ہے کا نفس خبیثا فلجسد الخبیث یہ تو وہی بدماش ہے جو بدماش جسم میں تھا یہ وہ بدوقت روح ہے جو بدوقت جسم میں تھی اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھل سکتے اسے واپس کر دیا جائے تو آسمان کے دروازے لَا تُفَتَّحْ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمُلُ فِي سَمِّ الْخَيَابْتِ کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے پھر یہ وہاں سے نیچے گرائے جاتے ہیں جو اللہ کا قید خانہ ہے سجین وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجین کتاب مرقوم وہ تمہیں خبر نہیں کہ وہ کیا خوفناک قید خانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے وہاں دھکیل دیا جاتا ہے پھر کاماً تک اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں ہیں اور عذاب کی شدت ہے اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا اس کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ نَحْنَ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُزُلُمْ مِنْ غَفُورَ الرَّحِيمُ جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کے لئے بھی فرشتے آتے ہیں اور اکر اس کو خوش خبری دیتے ہیں اور اکر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے آپ خوف نہ کریں آگے ساری منزلیں آپ کے لئے آسان ہیں آپ کے لئے جنت بھی تیار ہیں رب بھی مہربان ہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اور چار فرشتے آتے ہیں وہ چار فرشتے اس کو سہلاتے ہیں دباتے ہیں کہ موت کا درد اسے محسوس نہ ہو اور ملک الموت فرماتے ہیں اَيَّتُهَا نَفْسُ الْحَمِيدَ قَانَدْ فِي الْجَسْدِ الْحَمِيدُ اُخْرُجِ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی باہر آو کیا کرو وَعَبْشِرِي وِرَوْحِن وَرَعِحَان وَرَبِّنْ رَوْدِنْ عَنْكِ غَيْرِ غَضُبَان آپ کو بشارت ہو آپ کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے اور وہاں کے ساری نعمتیں آپ کے لئے میسر ہو چکی ہیں اور اللہ آپ پہ راضی ہو چکا ہے اور اللہ آپ پہ خوش ہو چکا ہے اس پر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے پھر سارے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ جو آسمان پر لے جاتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی کہتے ہیں نفس حمیدہ فی جسد حمید یہ تو نیک روح تھی جو نیک جسم میں تھی مرحبا بے ہی اس کو ہم سب استقبال کس کا کرتے ہیں اور ایک دم آسمان کے دروازے کھلتے ہیں پھر وہ پہلا دوسرا تیچرا چوتھا سارے آسمان پار کرتا ہوا اللہ پاک کے عرش کے نیچے جا کر مرد ہے یا عورت وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اس نے ہمیں خوش کیا ہم اسے خوش کریں گے اور اس کو آفیت کے ساتھ وہاں آسمان میں پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے جہاں اللہ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے اور وہ انتظارگاہ ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے لہٰذا انتظار کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم کے گزرنے کا احساس ختم تو جیسے اصحابے کحف کو اللہ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو نکال کے باہر پھینک دیا باہر تین سو سال گزرے اندر آدھائی دن گزرا تھا وہ جب اٹھے ہیں تو وہ پچیس برس کا نوجوان سوہ تین سو سال کہو کے نہیں اٹھا وہ پچیس سال کے عمر میں اٹھائے نہ نہ ناخن بڑا ہے نہ موشیں بڑی ہیں نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئے ہیں کیونکہ تو زندہ تھے مر نہیں گئے تھے تو زندہ کے تو بال بھی بڑھتے ہیں ناخن بھی بڑھتے ہیں لیکن وہ اس طرح اٹھے کہ تین سو برس گزر گئے اور پچیس برس کا نوجوان پچیس سال کے عمر میں اٹھائے بیس برس کا بیس برس کے عمر میں اٹھائے اور وہ کہیں لگے کم لبث نہ ہمیں کتنا ٹھہ رہے ہیں کہ یوماں اور بعد یوماں لگتا ہے کوئی دین آدھا دن ٹھہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کی گھڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں اس کو سوچ آف کر دیا نکال دے کے یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوئے تو وہ بیس آدھے دن کے بعد اٹھے ہیں باہر تین سو سال اندر آدھا دن یہی کچھ اللہ تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے وقت کو ختم کر دیتا ہے گزرنے کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس طرح میرے عزیزو یہ دو موتیں انسان ہر انسان دیکھتا ہے یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے رابعہ بسر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اب رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بلا کر فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں دو چار کو بلا کرنا میرا جنازہ پڑھوا دینا اور جس کرتے میں میں تحجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں فوراں دبا دینا تو اب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے دو چار دس بیس آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی صبح شور ماشا کہ وہ رابعہ بسری کا انتقال ہو گیا تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تری بڑی مہربانی تو انہیں میری وسیعت کے مطابق عمل کیا اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے تو وہ فرمانے لگی انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا تو وہ کہنے لیں گی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی تیرا رب کون ہے تو میں نے کہا سبحان اللہ چالیس برس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین میں آکے میں بھول جاؤں گی ان کا بیالیس برس کے عمر میں انتقال ہوا تھا تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ جس کو میں چالیس برس نہ بھولا سکی میں اسے چار ہاتھ زمین کے اندر آکے بھول جاؤں گی تو منکر نقیر کہنے لے گئے اس کا کیا حساب لینا پھر انہیں پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تحجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے آمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے قیامت کا دن میرا وہ کرتا بھی میرے اتاراضوں میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے یہ بھی ایک موت ہے اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں اور دوسری بھی ایک موت ہے ہمارے علاقے کی بتاروں اپنے علاقے ایک زمیدار مر گیا اس کی قبر کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہو ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی ہوتی تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہو پھر وہ بند کر کے تیسری کھو دی ساری بچھوں سے بھری ہو قبریستان میں اتنے بچھوں کہاں سے آ گیا یہ زمین کے بچھوں نہیں ہیں یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اسے قیامت تک رہنا ہے اور غزارہ کرنا ہے تو یہ دو طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں روزانہ لوگ مرتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا کون پڑھ رہا کون نہیں پڑھ رہا جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی تو بھائیو یہ ایک جسم میں ایک روح ہے روح باقی رہنے والی چیز ہے جسم مٹ جاتا ہے پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا ایک نیا جسم دیا جائے گا روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے نافرمان کی صح کالی روح ہوتی فرما بردار کی روشن شمکدار روح ہوتی ہے تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے جسم مٹی سے بنا ہے اس کی غذاوی مٹی سے نکلتی ہے روح آسمان سے ہے اس کی غذابی آسمان سے ہے روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا میں بیان کے دوران بھی پانی پیر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے میرا حلق سوک جاتا ہے مجھے طلب محسوس ہو دی پانی حلق سوکتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتے سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے یہ ایسا خود اللہ تعالی نے صافتہ نظام بنائے ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے میرے عزیزو ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے یہ دو طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی جیسے بھوکا روٹی نہ کھالے پیاسہ پانی نہ پیلے اسے چین نہیں آسکتا وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نعاشنا ہے جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آسکتا اس کا اندر پریشان رہے گا انیس سو ستانوے میں جب جنہ جمشری سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خبوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسی حاصل ہے میرے چاروں طرف زندگی کا رکس ہے اور میں میری زندگی کی ہر خواہش ہر تمنا پوری ہے اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے میرے اندر خلا ہے مجھے لگتا ہے میں وہ کشتیں ہوں جس کا کوئی ساخل نہیں جس کی کوئی سمت نہیں جس کا کوئی گھاٹ نہیں یہ کیوں ہے میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے ہائے یہ ہوتا ہائے وہ ہوتا تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جاری میں کیوں ایسا کر رہا ہوں میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں میرے اندر ویران کیوں ہیں میرے اندر میں خلا کیوں ہیں یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں فائیو سٹار ہوتلوں سے بجھانا چاہتا ہے روح کیا جانے روٹی کیا ہے شراب کیا ہے پانی کیا ہے عورت کیا ہے موسیقی کیا ہے گھنگرو کیا ہے پائل کیا ہے چھنکار کیا ہے روح کو ان چیزوں کی کیا خبر امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو چار لڑکے دو لڑکے مسلمان تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم ارد کو جب پڑھایا نا کلمہ جو کہا ہائے انہوں نے کہا ہائے وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر دل پر کہا ہائے تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر وہ کہنے کہ کیا ہوا کیا ہوا کہنے کہ جب سے ہوش سنوالہ یہ جگہ خالی تھی یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی یہ جگہ خالی رہے گی یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی یہاں تالے لگے ہیں یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کا ہے اور اللہ کی محبت کا ہے اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے باقی کوئی کوئی مزراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھڑ سکے باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے یہاں بند دروازے ہیں یہاں صرف اللہ پہنچے گا اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتا